کیا آپ بھی اپنی ویڈیو میں کچھ اس طرح کیپشن ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے بھی اکثر ویڈیو میں اس طرح کی کیپشن دیکھے ہوں گے صرف ایک موبائل اپلیکیشن کا استعمال کر کے آپ اپنی ویڈیو میں اس طرح کی کیپشن ایڈ کر سکتے ہیں آپ چاہے ہندی میں کیپشن بنائیں، اردو میں بنائیں یا رومن انگلش میں بہت ہی آسان طریقہ ہے اور وہ بھی بلکل فری دوستو آپ نے بلنک اپلیکیشن کا استعمال تو کیا ہوگا اگر ہاں تو آپ کو پتا ہوگا کہ یہ اپلیکیشن پیڈ ہے آج اسی اپلیکیشن کو ہم فری میں استعمال کر کے کیپشن جنریٹ کریں گے سب سے پہلے آپ نے کائن ماسٹر کو اپن کرنا ہے دن آپ نے یہاں پر نیو پروجیکٹ کریئر کرنا ہے اور اس کے بعد میڈیا کی اوپر کلک کرنا ہے دن آپ نے یہاں پر ایک کلر سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کے بعد جس ویڈیو کو آپ یہاں پر جس ویڈیو کا آپ کیپشن جنریٹ کرنا چاہتے ہیں لیئر کی اوپر کلک کر کے میڈیا کی اوپر کلک کر کے آپ نے اس ویڈیو کو امپورٹ کر دینا ہے اب جو آپ کا کلر ہے آپ نے اسے گرین کر دینا ہے کلر میں جا کر آپ نے یہاں پر اپنے کلر کو گرین کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر اس ویڈیو کی اوپر کلک کر کے سکرول ڈاؤن کرنا ہے اور ایکسٹریکٹ آڈیو کی اوپر کلک کرنا ہے دن یہاں پر آپ نے ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دینا ہے جتنی لینٹھ آپ کی آڈیو کی ہے یہاں پر آپ نے اپنے کلر کی لینٹھ بھی اتنی کر دینی ہے اب آپ نے اس ویڈیو کو ایکسپورٹ کر دینا ہے ویڈیو ایکسپورٹ ہونے کے بعد آپ نے پلے سٹور کو اپن کرنا ہے اور یہاں پر سرچ کرنا ہے بلنک دن آپ نے یہ فرسٹ نمبر پر جو آپ کو اپلیکیشن نظر آ رہی ہوگی آپ نے اسے انسٹال کر دینا ہے انسٹال کرنے کے بعد آپ نے اس اپلیکیشن کو اپن کرنا ہے اپن کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹر فیس آئے گا یہاں پر آپ نے پلس کی اوپر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آٹو کیپشن کی اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے جو ویڈیو آپ نے کائن ماسٹر سے ابھی ایکسپورٹ کی تھی آپ نے اسے یہاں پر امپورٹ کرنا ہے اور یہاں پر لینگویج سپوکن میں آپ نے انگلیش انڈیا کو سلیکٹ کرنا ہے اگر آپ اس طرح اپنا کیپشن جنریٹ کرنا چاہتے ہیں رومن انگلیش میں اگر ہنڈی میں کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر ہنڈی سلیکٹ کر دیں اور اس کے بعد اردو میں کرنا چاہتے ہیں تو اردو سلیکٹ کر دیں پھر آپ نے دن کی اوپر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد ایڈ انگلیش کیپشن کی اوپر کلک کرنا ہے جب تک یہ پراسس کمپلیٹ نہیں ہوتا آپ نے آپ نے بلنک اپلیکیشن کو منیمائز بھی نہیں کرنا اور آپ نے موبائل کو لاک بھی نہیں کرنا جس طرح ہے ویسے ہی آپ نے اسے رہنے دینا process complete ہونے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا option آئے گا سب سے پہلا option یہاں پر ai edit ہے اس کو اوپر اگر آپ click کریں تو یہاں پر ai caption آپ نے visible کرنا ہے highlight کو بھی آپ نے visible رکھنا ہے اور جو ai title آپ نے اسے cancel کر دینا ہے then یہاں پر ایک style کا option ہے یہاں پر آپ اپنے caption کا style چوز کر سکتے ہیں جس طرح کا caption آپ کو یہاں پر چاہیے جس style میں چاہیے آپ یہاں پر اسے select کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ font میں جا کر اپنے font ویرہ بھی change کر سکتے ہیں اور جس طرح آپ یہاں پر style چینج کرنا چاہیے آپ اس طرح کر سکتے ہیں اب style وغیرہ select کرنے کے بعد یہاں پر edit text کا option ہے اس کے اوپر آپ click کریں گے تو یہاں پر آپ کو آپ کی پوری script نظر آئے گی جو کچھ آپ نے ویڈیو میں بولا ہے وہ آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملے گا اگر یہاں پر کوئی آپ کو غلطی نظر آتی ہے کوئی word یہاں پر آپ کو غلط لکھا ہوا نظر آتا ہے تو آپ اسے یہاں پر manually set کر سکتے ہیں then یہاں پر highlight کا option ہے آپ یہاں پر آپ نے جس word کو highlight کرنا چاہتے ہیں اس کی اوپر آپ نے simple tick کرنا ہے اب آپ نے پھر سے play store کو open کرنا ہے اور یہاں پر screen recorder آپ نے کوئی download کر دینا ہے اگر یہاں پر آپ screen recorder لکھیں گے تو آپ کے سامنے ہزاروں screen recorder آ جائیں گے آپ اس میں سے کسی ایک کو download کر لیں ویسے آپ کے mobile میں بھی screen recorder ہوتا ہے اگر آپ کو یہاں پر مل جائے اب آپ نے یہاں پر click کرنا ہے اور آپ نے mobile کو rotate کر دینا ہے mobile rotate کرنے کے بعد آپ نے اپنے screen recorder کو on کرنا ہے جنہا آپ نے اس پلی کرنا ہے اور پوری screen 있으니까 record کر älє screen recording کرنے کے بعد اب ہم نے quase coin master میں آنا ہے اور میڈیاکی اوپر click کر کے ہم نے اپنی ویڈیو کو select کرنا ہے جس ویڈیو میں ہم نے caption edit کرنا ہے ویڈیو select کرنے کے بعد آپ نے layer کے اوپر click کرنا ہے میڈیاء کے اوپر click کرنا ہے اور اس کے بعد ہو screen recording ہم نے کیا تو آپ نے اسے select کرنا ہے اب آپ نے اس ویڈیوے کی adjustment کرنی جہاں سے آپ نے screen recording شروع کی旅 папی وہاں سے left side آپ نے cut لگا دینا ہے اب آپ نے اپنے text اور وائس کو شروع سے match کروانا ہے جہاں سے آپ کی screen record ہونا شروع ہوئی اور ادھر original ویڈیو میں آپ کی وائس جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں سے آپ نے match کروا دینا ہے باقی end پر بھی آپ نے cut کر دینا ہے جہاں سے آپ کی recording ختم ہو جائے اب آپ نے پھر سے screen recording والی ویڈیو کی اوپر click کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے cropping کی اوپر click کرنا ہے اب آپ نے ویڈیو میں صرف green screen کو رینے دینا ہے باقی سب کو آپ نے کراپ کر دینا ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ نے کروما کی کے اوپر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد اسے آن کر دینا ہے یہاں پر آپ نے اپنے اصحاب سے اس کی ایڈجیسٹمنٹ کر لینا ہے دینا آپ کا کیپشن کچھ اس طرح شو ہوگا تو دوستو بہت ہی آسان طریقہ ہے کوئی مشکل نہیں ہے جب ایک بار آپ اسے ٹرائی کریں گے تو آپ کو بہت آسان لگے گا اس طرح کیپشن جنرلیٹ کرنا آپ نے سمپل سکرین ریکارڈنگ کر کے آپ نے کیپشن کو کیپچر کرنا ہے اور اس کے بعد کروما کی کی مدد سے آپ نے بیکگرانڈ رموو کرنا ہے دینا آپ نے اپنی ویڈیو کی کوئی لگا دینا بلکل فری ہے آپ نے کسی کو کچھ پے نہیں کرنا مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور پرانی ویڈیوز کو بھی چیک آؤٹ کر دیں